السلام علیکم Welcome to another biology lecture اور آج کس لیکچر کے اندر ہم بیکٹیریا کو discuss کریں گے اس لیکچر میں ہم بیکٹیریا کا تھوڑا introduction دیکھیں گے اور بیکٹیریا میں جو structures present ہوتی ہیں ان کا function بھی discuss کریں گے So bacteria is a Greek word اور اس کا مطلب بنتا ہے stick or rod اب اسے stick or rod کیوں کہا گیا کیونکہ جو first one bacteria discover ہوئے تھے ان کی structure کونسی تھی rod shape structure تھی اسی وجہ سے بیکٹیریا کا word دیا گیا ان organism کو اور later on کچھ اور structure والے بیکٹیریا بھی discover ہوئے جیسے کہ round اور spiral بیکٹیریا بیکٹیریا اور مایکروسکوپک بیکٹیریا کیا ہیں مایکروسکوپک ہیں یعنی مایکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے انہیں دیکھنے کے لیے اور انہیں ہم naked eye سے نہیں دیکھ سکتے اور یہ single celled organism ہیں یعنی یہ unicellular ہیں ایک سیل سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور یہ diverse environment میں آپ کو present ملیں گے یعنی یہ ہر جگہ تقریباً آپ کو ملیں گے جیسا کہ soil میں آپ کو present ملیں گے ocean میں ملیں گے human gut میں ملیں گے یعنی elementary canal جو system ہے intestine یہ almost everywhere آپ کو present ملیں گے human کا جو بیکٹیریا کے ساتھ relation ہے وہ بہت complex strong relation ہے کیونکہ بیکٹیریا بہت زیادہ useful ہوتے ہیں help کرتے ہیں جیسا کہ milk کو yogurt میں convert کرنے میں helpful ہوتے ہیں digestion میں helpful ہوتے ہیں vitamin کی absorption کرواتے ہیں ہمارے digestive system میں present ہونے کی وجہ سے اس کے علاوہ یہ destructive بھی ہوتے ہیں یعنی disease cause بھی کرتے ہیں جنہیں ہم pathogenic بولتے ہیں جیسے کہ pneumonia, tb وغیرہ یہ کچھ diseases بھی cause کرتے ہیں so this is all about introduction of bacteria اب ہم ذرا سا structure دیکھتے ہیں بیکٹیریا میں کون کون سی structures present ہوتی ہیں بیکٹیریا کیونکہ procreotic organism ہے اور procreotic cell ایسا cell ہوتے ہیں جس میں nuclear membrane بھی نہیں ہوتی اور membrane bounded organelles بھی نہیں ہوتے so کچھ structures ہیں جو بیکٹیریا میں present ہوتی ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ thread like, appendage, hair like structure نظر آ رہی ہوگی اسے phlegelum کہا جاتے ہیں اور یہ movement میں helpful ہوتی ہے بیکٹیریا میں پھر یہاں پر آپ کو dark black color میں کوئی structure نظر آ رہی ہے ایسے endospore بولتے ہیں endo mean inside and spore mean spore like structure یہ harsh environment میں بیکٹیریا کو survive کرنے میں helpful ہوتی آگے دیکھیں کہ کیسے پھر کچھ بیکٹیریا میں capsule present ہوتا ہے جو کہ gelatinous material سے مل کر بانا ہوتا ہے پھر cell wall present ہوتی ہے تقریباً سبھی بیکٹیریا کے اندر except mycoplasma پھر cell membrane present ہوتی ہے جو کہ یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں inside the cell wall present ہوتی ہے selectively permeable ہوتی ہے اور eukaryotic cell کی طرح ہی function کرتی ہے پھر کچھ اور جو ہیں thread like structures, hair like structures ہوتی ہیں جنہیں pily اور femry کا ہاتھ آتا ہے یہ attachment میں helpful ہوتی ہیں پھر definitely cytoplasm بھی present ہوتا ہے جہاں پر different material reside کیے ہوتے ہیں پھر ribosome present ہوتا ہے جو protein synthesis میں helpful ہوتا ہے definitely chromosome بھی present ہوتا ہے جو nucleus میں نہیں ہوتا بلکہ ایسے ہی کھلا ہوا پڑا ہوتا ہے اور chromosome کے علاوہ ایک اور بھی DNA present ہوتا ہے circular DNA جیسے plasmid کہا جاتا ہے so these are the structures present in bacterial cell اب ہم باری باری تھوڑا سا تھوڑی سا detail میں each structure کو study کرتے ہیں cell wall cell wall outermost boundary ہوتی ہے اور یہ bacterial cell کو shape provide کرتی ہے یعنی اگر bacterial cell wall round shape کی ہے تو bacteria کا cell بھی round ہوگا اگر rod shape کی ہے cell wall تو bacterial cell بھی rod shape کا ہوگا اس کے علاوہ یہ protection provide کرتی ہے bacterial cell کو جیسے کہ hypotonic environment میں bacterial cell کو bust ہونے سے بچاتی ہے یہ ایک hypotonic environment ہے یعنی باہر کی جو salt concentration ہے وہ کم ہے اور cell میں salt concentration زیادہ ہے تو باہر سے water جو ہے وہ cell کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اور زیادہ water انٹر ہونے کی وجہ سے cell جو ہے وہ swell ہو جاتا ہے پھول جاتا ہے اور اس کے پھٹنے کا ڈار ہوتا ہے لیکن cell wall اسے protect کرتی ہے پھٹنے سے بچاتی ہے جبکہ hypotonic environment میں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے unfortunately یعنی اگر باہر salt کی concentration زیادہ ہے تو bacterial cell سے water باہر نکلنا شروع ہو جائے گا اور loss of water کی وجہ سے bacterial cell dead ہو جائے گا مر جائے گا اس لئے آپ دیکھیں گے کہ food وغیرہ کو preserve کرنے کے لئے جو ہے salt لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے bacteria جو ہیں وہ shrink کر جاتے ہیں مر جاتے ہیں اور جو ہے food اور چمڑا وغیرہ جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا so this is all about cell wall اب cell wall کی ذرا سی structure دیکھ لیتے ہیں composition دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے bacteria کے اندر bacteria کی جو cell wall ہے mostly peptido glycan سے مل کر بنی ہوتی ہے peptido نکلا ہے peptide سے یعنی amino acid اور protein اور glycan نکلا ہے glucose سے یا sugar یا carvohydrate so bacteria کے جو cell wall ہے یہ combination ہے کس چیز کا carvohydrate اور protein کا so یہاں پر آپ کو جو layer سی نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے sugar سے مل کر بنی ہوتی ہے na g na m یہ layer ہے اور یہ بہت ساری layers ہوتی ہیں اور ایک layer کو دوسری layer کے ساتھ جوڑنے والی جو structure ہوتی ہے اسے peptide bridge کہا جاتا ہے جو کہ protein ہوتی ہیں so اس طریقے سے bacteria کی cell wall مل کر بنی ہوتی ہے peptido glycan سے اوکے اب peptido glycan کی بیعث پر bacteria کو دو classes میں divide کیا گیا ہے gram positive bacteria gram negative bacteria کچھ bacteria ایسے ہوتے ہیں جن میں peptido glycan کی جو layer ہے وہ بہت تھک ہوتی ہے یہاں پر آپ جیسے دیکھ پا رہے ہیں یہ بہت تھک layer ہے peptido glycan کی اور کچھ bacteria سے ہوتے ہیں جن کی peptido glycan کی layer بہت تھن ہوتی ہے بہت پتلی ہوتی ہے so اس بیعث پر دو type کے bacteria ہوتے ہیں ایسے bacteria جن کی peptido glycan کی layer پتلی ہوتی انہیں gram negative bacteria بولتے ہیں اور ایسے bacteria جن کی peptido glycan کی layer thick ہوتی انہیں gram positive bacteria بولتے ہیں اور ان bacteria کا پتہ لگانے کے لیے ایک technique ہے جسے gram standing technique کہا جاتا ہے یہ use کی جاتی ہے جو کہ ایک physician تھا christian gram اس نے 19th century کے اندر یہ technique develop کی تھی اس technique کے ذریعے کیسے ہم پتہ لگا سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں so یہ ایک colony ہے bacteria جہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ colony ہے bacteria کہ اس میں کچھ bacteria ہیں کچھ round shape کے ہیں کچھ rod shape کے ہیں تو ہم نے پتہ لگانا ہے کہ ان میں سے کون سے bacteria gram positive ہیں یعنی کن bacteria کی cell wall میں جو peptido glycan layer ہے وہ thick ہے اور کون سے gram negative ہیں جن کی peptido glycan layer thin ہے تو کچھ solution apply کیا جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے suppose کچھ bacteria یہاں سے لے کر یہ ایک slide ہے اس کی اوپر rub کیا جاتے ہیں اور ان میں ایک apply کیا جاتا ہے ایک purple color کا dye جسے crystal violet dye بولتے ہیں dye chemical ہوتا ہے جس جو specific color provide کرتا ہے so یہاں پر ایک dye apply کر دیا جاتا ہے ایک purple color کا یہ dye جو ہے جی انٹر ہو جاتا ہے bacterial cell میں اور bacterial cell ہمیں purple نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں okay next step میں کہ ہوتا ہے iodine کا solution اپلائی کیا جاتا ہے iodine کا solution کیا کرتا ہے یہ جو ہم نے dye apply کیا تھا crystal violet dye اس کے ساتھ complex بنا کر اس dye کو اور strong کر دیتا ہے تاکہ یہ dye آسانی سے باہر نہ نکل سکے okay third step میں ہم کیا کرتے ہیں third step میں alcohol apply کیا جاتا ہے اور alcohol کا function کیا ہوتا ہے decolorize کرنا یہ جو color ہے اس کو remove کرنا so یہ washing میں helpful ہوتا ہے alcohol کیا کرتا ہے ویسی گلی یہ enter ہوتا ہے bacterial cell میں اور جو color یہاں پر ہم نے apply کیا ہوا تھا crystal violet اس کو اپنے ساتھ لے کر باہر نکل جاتا ہے اب ہم جانتے ہیں gram negative bacteria پیپٹیڈو گلائیکین کی لیئر بہت تھن ہوتی ہے یعنی سیل وال تھن ہوتی ہے تو gram negative bacteria میں alcohol enter ہوتا ہے crystal violet color کو لے کر اپنے ساتھ باہر نکل جاتا ہے تو gram negative bacteria اپنا color loss کر دیتے ہیں جب gram positive bacteria میں peptido glycan کی لیئر thick ہوتی یا موٹی ہوتی ہے تو وہاں پر یہ alcohol جو وہ color کو باہر لے کر نہیں نکل سکتا آسانی سے سو اس طریقے سے gram positive bacteria میں رہتا ہے وہیں پر جمع رہتا ہے ایک اور dye اپلائی کیا جاتا ہے جسے سیفرانین کہا جاتا ہے یہ pink color کا dye ہوتا ہے یہ dye جب ہم apply کرتے ہیں تو gram negative bacteria میں یہ color آجاتا ہے pink gram positive bacteria میں بھی enter ہوتا ہے but کیونکہ purple color زیادہ strong ہے زیادہ dark ہے اس لئے pink color show نہیں ہو پاتا so gram positive bacteria at the end purple نظر آتے ہیں gram negative bacteria at the end pink نظر آتے ہیں اس طریقے سے پتا جاتا ہے کون سے gram positive اور gram negative bacteria ہیں اور یہ medicinal use میں medical application میں بہت زیادہ helpful ہے یہ technique کیونکہ ہمیں اس سے پتا لگ جاتا ہے کہ کون سا bacteria gram positive ہے کون gram negative ہے کیونکہ gram negative bacteria کے اوپر ایسی antibiotic کام نہیں کرتی ہیں جو gram positive bacteria کے اوپر کام کرتی ہیں کیونکہ gram positive bacteria کی peptido glycan کو بہت ساری antibiotic hit کر لی ہوتی ہیں ایسی antibiotic جو gram positive bacteria کو hit کرتی ہیں وہ gram negative bacteria پر اثر نہیں کرتی تو اگر ہمیں پتا ہوگا کون سا bacteria ہے تو ہم اس حساب سے antibiotic دیں گے تو یہ اس کی application آتی ہے okay اب جو next structure ہے bacteria میں کچھ bacteria میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ ہے capsule کیا ہے gelatinous material سے مل کر بنے ہوئی ایک outer most covering ہے اسے capsule کہا جاتے ہے اور cell wall کے outside پر یہ present ہوتی ہے اگر یہ loosely bound ہے cell wall کے ساتھ تو اس glyco keyless word اس کے لئے use کیا جاتا ہے اب اس کا function کیا ہے یہ help کرتی ہے bacterial cell کو دوسرے cell کے ساتھ attach کروانے میں چاہے وہ human کے cells ہیں جس ہم substrate کہہ سکتے ہیں جہاں سے bacteria اپنی خوراک لیتا ہے ان کے ساتھ attach کروانے میں helpful ہوتی ہے اور colony کے ساتھ ایک bacteria سٹیپٹو کوکس نیمونیا جو ہے وہ bacteria ان کے اوپر یہ capsules کی لیئر پریزنٹ ہوتی اور وہ پیتھوجینک ہوتے ہیں سو بیسیکلی یہ لیئر جو ہے immune system سے اس کیپ کروانے ہوتی ہے بیکٹیریا کو جس کی وجہ سے پیتھوجین سٹی انکریز ہو جاتی ہے اب ہم دیکھتے کے کیپیبل ہوتے ہیں موومنٹ کے قابل ہوتے ہیں اور یہ موومنٹ تو ورڈ اور اوی فرام اس ٹیمولیس ہو سکتی ہے اس ٹیمولیس یعنی کوئی کیمیکل ہے تو اس کی طرف موومنٹ کریں گے یا اس سے دور بھاگنے کے لیے موومنٹ کریں گے سپوز اگر کسی کیمیکل کی طرف موو کر رہے ہیں اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے تو اس موومنٹ کو ہم پوزیٹیو کیمو ٹیکسز بولیں گے کیمو موومنٹ تو یہ پوزیٹیو کیمو ٹیکسز ہوگی یا کوئی سبسٹن جو ٹاکسک ہے بیکٹیریا کے لیے تو بیکٹیریا اس سے دور جائے گا تو اس موومنٹ کو ہم نیگٹیو کیمو ٹیکسز بولیں گے اور اس کیمو ٹیکسز یا ایرو ٹیکسز یا کوئی ٹیکسز ہے جو بھی موومنٹ ہے اس کو پاسیبل کون بناتی ہے فلیجیل کی سٹکچر یعنی یہ ہیر لائک اپینڈیجز ہوتے ہیں گروت سے ہیر بھی کہا جاتا ہے پھر اس کے اوپر ایک ہوتی ہے اور سٹکچر جسے ہک کہا جاتا ہے یہ بھی فلیکسی ہوتی ہے تاکہ ادھر ادھر موو کر سکے پھر ہک کے اوپر ایک فیلمنٹ اٹیج ہوتی ہے جو پروپیلر کا کام کرتی اور یہ سٹکچر فلیجیلم پروٹین سے مل کر بانی ہوتی ہے پروپیلر کا کام مطلب کیا ہے پروپیلر کی طرح موو کرتی ہے اور جس کی موو منٹ کی وجہ سے ہول بیکٹیریا موو کر رہا ہوتا ہے اور یہ جو بیسل بارڈی ہے جیسے موٹر کہتے ہیں یہ سیل ممبرین اور سیل وال کے اندر کیا گیا ہے اگر کسی بیکٹیریا کے اوپر کوئی بھی فلیجیلا پریزن نہیں ہے تو اس بیکٹیریا کو اے ٹرائکس بولیں گے ٹرائکس وارڈ کا مطلب آتا ہے ہیر لائک سٹرکچر یعنی کوئی بھی پینڈیج یا کوئی بھی فلیجیلا نہیں ہے تو اے ٹرائکس کہا جائے گا اگر ایک سائٹ وار بہت ساری فلیجیلا پریزن ہیں تو اسے لوفو ٹرائکس کہا جائے گا اور اگر ہول بارڈی کے اوپر فلیجیلا پریزن ہیں تو اس بیکٹیریا کو پیری ٹرائکس کہا جاتا ہے اس کے لاب فمبری اور پائلی یہ بھی سٹرکچرز بیکٹیریا میں پریزنٹ ہوتی ہیں یہ کیا گرتی ہیں یہ سٹرکچرز بھی ہیر لائک جیسے کہ فلیجیلا ہوتی ہے اسی طریقے سے ہیر لائک سٹرکچرز ہوتی ہیں بٹ یہ سمال ہوتی ہیں یہ شارٹ ہوتی ہیں اور ان میں بھی جو فمبری ہیں یہ زیادہ شارٹر ہوتی ہیں اور یہ زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں اور فمبری کیا گرتی ہے ہیر پھ کرتی ہے بکٹیریا کو دوسری سٹرکچرز کے ساتھ اٹیج کروانے میں جیسے کہ میوکس میمبرین کے ساتھ اٹیج کروانے میں ہیر پھول ہوتی ہیں جب کے پائیلی جو سٹرکچر ہے یہ ایک بکٹیریا کو دوسرے بکٹیریا کے ساتھ اٹیج کروانے میں ہیلپ ہوتی ہے جیسے کہ آپ یہ پر دیکھ پا رہے ہیں یہ ایک بکٹیریا ہے اور دوسرے بکٹیریا کے ساتھ یہ اٹیج ہو چکا ہے بائی دی پریزنس آف سیکس پائیلس اب اسے سیکس پائیلس کیوں کہا جاتا ہے کہ پائیلس جو پائیلی کی سے پائیلی ایک ایسی سٹکچر ہے جو ایک بکٹیریا کو دوسرے بکٹیریا کا ساتھ اٹیج کرواتی اور اس اٹیج منٹ کی واجہ سے ڈی ای ای یا جنیٹک میٹیریل کی ٹرانس پر ہوتی ہے ایک بکٹیریا سے دوسرے بکٹیریا میں ہوگیا کلیر سو دس آل سیل میمبرین کی طرف چلتے ہیں سیل میمبرین آپ جانتے ہیں سب ہی سیل میں پریزنٹ ہوتی ہے اور بکٹیریا کی جو سیل میمبرین ہے جی سیمیلر ہوتی ہے سیلیکٹی پرمی ہوتی ہے پاکٹ لائک سٹکچر بنی ہوتی ہے اندر گزی ہوئی سٹکچر ہوتی ہیں ان میزو سوم میزو سوم کا فنکشن کیا ہے یہ زیادہ سرفیس آریا پروائیڈ کرتی ہیں بیکٹیری سیل میمبرین کو کیونکہ بیکٹیریا کے اندر جو سیل میمبرین ہے وہاں پر سیلیلر رسپائریشن ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ بیکٹیریا میں میٹو پونٹریہ تو کوئی نہیں تو سیل دیویجن میں بھی ہلپول ہوتی اور ڈین اے کی ریپلی گیشن میں بھی ہلپول ہوتی ہے اگر ہمیں ٹائم ملا تو آگے ہم اس چیز کو ڈسکاس کریں کہ کیسے سیل ڈیویجن اور ریپلی گیشن میں جی سٹکچر ہلپول ہوتی ہے اس کے علاوہ رائیبوزوم بھی آپ کو پریزنٹ ملیں گے بیکٹیریا میں اور بیکٹیریا میں جو رائیبوزوم ہوتا ہے وہ سیمٹی ایس رائیبوزوم ہوتا ہے جو کہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے یو گریوٹک رائیبوزوم سے جو ایٹی ایس رائیبوزوم ہوتا ہے اور اس کا لارجر سب یونٹ ہے وہ فیفٹی ایس ہوتا ہے اور سب یونٹ تھرٹی ایس یہ دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو سیمٹی ایس بنتا ہے ایکشوال میں ایٹی ایس اگر ہم دیکھیں تو ایٹی ایس بننا چاہیے باٹ یہ اس طریقے سے مارج ہوتے ہیں کہ آور آل جو اس کا سائز ہے وہ سیمٹی ایس ہو سکتے ہیں جو کہ پروٹین سینتیس کو بلا کر سکتے ہیں بیکٹی روک جائے گی تو اس کی پیتھو جینیس سیٹی سمجھو روک جائے گی ہمیں وہ نقصان نہیں دے سکیں گے سو ہم ایس انٹی بیوٹک یوز کرتے ہیں جو سیمٹی ایس رائیوزوم کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور بیکٹی روک دیتے ہیں اور ہمارے اپنے اندر جو ایٹی ایس رائیوزوم ہیں انہیں کوئی نقصان نہیں اس وجہ سے ہم بڑے نقصان سے بچ چاہتے ہیں جب ہم بیکٹی رائیوزوم کو آٹیک کر آسانی سے کل کر سکتے ہیں اوکی نیکس سٹکچر جو ہے بڑی ہارش انوائرمنٹ میں چلا جاتا ہے جہاں پر اس کا سروائیول بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے بیکٹی ری میبرین سیل وال کورٹکس جو پیپٹی گلائیکن سے مل کر بن ہوتا ہے اور آوٹر میبرین میں کچھ انزائیم ہوتے ہیں جو ہارش انوائرمنٹ میں ریزیسٹنس پروائیڈ کرتے ہیں تو انڈو سپور سیل کے اندر سٹکچر بن جاتی ہے اور باقی جو سیل ہے مر جاتا ہے ڈیڈ ہو جاتا ہے اور جب بھی اس سٹکچر کو فیوریبل کنڈیشن ملتی ہیں تو اس کا جو کروموسوم ہے وہ دوبارہ سے بیکٹیریا کی سٹکچر بنانا شروع کر دیتا اور دوبارہ سے بیکٹیریل سیل ارائز ہو جاتا ہے جنومک آرگنائزیشن کی بیکٹیریا کا جو جنوم ہے جو ڈی آنے ہے وہ کیسا ہے وہ کیسے آرگنائز ہوئے وہ سے ہم دیکھتے ہیں بیکٹیریا کو ڈی آنے ہے وہ لیس ہوتا ہے جنومک بہت کم تعداد میں ہوتا ہے اس کے علاوہ بیکٹیریا کا ڈی آنے ہے وہ سرکولر فارم میں ہوتا ہے یہ ایک یوکریوٹک ڈی آنے ہے جو کہ لینئر فارم میں یہ آپس میں اینڈ اٹیج نہیں ہوئے جبکہ بیکٹیریا کا ڈی آنے اور آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ سرکولر فارم میں پریزنٹ ہے بیکٹیریا کا ڈی آنے ہے اس میں پروٹین ایپسنٹ ہوتی ہیں یعنی کہ یہ جو یوکریوٹک ڈی آنے ہے اس میں ہسٹون پروٹین پریزنٹ ہوتی ہیں جس کے اوپر یہ ڈی آنے لپیٹا ہوتا ہے اس کے لابہ جو بیکٹیریا کا ڈی آنے ہے وہ نیوکلیس میں پریزنٹ نہیں ہوتا یعنی اس میں نیوکلیس بیکٹیریل سیل میں نیوکلیس ایپسنٹ ہوتا ہے اور جس ریجن کے اندر ڈی آنے بیکٹیریا کا پریزنٹ ہوتا ہے اس نیوکلی آئی ریجن بولتے ہیں یعنی یہ جو ریجن ہے جہاں پر یہ پروکریوٹک ڈی آنے پریزنٹ ہے اسے نیوکلی آئی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ بیکٹیریا کے اندر کچھ اور ٹائپ کا ڈی آنے بھی پریزنٹ ہوتا ہے جس ایکسٹرا کروموسوم سرکولر ڈی آنے بولتے ہیں یعنی کروموسوم سے ہٹ کر کچھ اور سرکولر بھی چھوٹے چھوٹے سے ڈی آنے پریزنٹ ہوتے ہیں بیکٹیریا کے اندر اور اسے پلازمیٹ کہا جاتا ہے اور یہ جہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ راؤنڈ راؤنڈ سے جو ڈی آنے اس طریقے سے کچھ بیکٹیری سیل میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور یہ جو پلازمیٹ ہیں ان میں بھی کچھ جین کو کورٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے جیسے بھی بیکٹیریا کے لیے بہت ہیلپ فول ہوتے ہیں اور آگے ہم دیکھیں